اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور ایک اور خوبصورت مسجد جو میرے اقب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آج ہم نماز مغرب ادا کریں گے اور یہ خوبصورت مسجد آپ کو اندر سے دکھائیں گے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز ہر وقت ملتے رہیں بر وقت ملتے رہیں تو آئیے دوستو اس خوبصورت مسجد کو آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس مسجد کا فرنٹ ویو ہے دو مینار اور درمیان میں گمبد ہے جو کہ بیک سائٹ پہ میں جاؤں گا تو آپ کو نظر آئے گا اس مسجد کی لوکیشن کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر آپ پشارجہ کرکٹ سٹیڈیم کی طرف سے آ رہے ہیں تو رمیز مال کے اپوزٹ پیٹرول سٹیشن کے ساتھ آپ کو یہ خوبصورت مسجد اس طرح نظر آئے گی اس مسجد کا نام جامعہ الرسل الرسل مسجد دو ہزار انیس میں اس کی تعمیر ہوئی اور اس کا افتتاح سلطان بن محمد القاسمی حافظہ اللہ جو شارجہ کے حاکم ہیں انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا یہ اس مسجد کا چھوٹا سا برامدہ ہے اور برامدے سے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو مسجد کا یہ چھوٹا ہال پہلے آتا ہے بڑے ہال سے پہلے اور اس کے بعد جب آپ بڑے ہال میں داخل ہوتے ہیں تو یہ خوبصورت منظر آپ کا استقبال کرتا ہے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ گرین کارپٹ اور مسجد بہت ہی خوبصورت کشادہ اور بہت ہی بڑی مسجد ہے شارجہ کی مسجد کے درمیان میں جو ہے نا چار ستون ہیں اور ان چار ستون کے اوپر یہ گمبت جو ہے یہ کھڑا اس طرح اس کے درمیان کا جو گمبت ہے اس کا اندرونی منظر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت فانوس کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں رکھی گئی ہیں اس کے ارد گرتا کے دن کو یہاں سے روشنی اندر آسکے وائٹ ماربل کے ساتھ محراب کو کور کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر لکڑی کا کام کیا گیا ہے اور جمعہ المبارک کے لیے ممبر جو آپ کے سامنے جہاں قالہ قالہ رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے اس کو بھی لکڑی کے ساتھ مزین کیا گیا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ خوبصورت مسجد آج آپ دیکھ چکے ہیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ خوبصورت اللہ کا گھر آپ کو کیسا لگا میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہوں آج بھی آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جلد لے کے آوں گا ایک اور خوبصورت اللہ کا گھر تب تک اپنے دوست اپنے فقیر ضیا کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ